بھیما بھائی کارابدارہ کی کہانی فرش سے عرش تک پہنچنے کی کہانی ہے ان کی کہانی ہر کسی کے لیے پریرنا ہے سال انیس سو ستاسی میں بھیما بھائی نے جام نگر چھوڑ دیا اور سورت چلے آئے اس وقت ان کے پاس صرف تین بھینسیں اور ایک گائے تھی آج بھیما بھائی اور ان کے دین بیٹے سورت ستھت ایک الٹرا مارڈن کیٹل فارم کے مالک ہیں اور ان کے پاس ساڑھے تین سو بھینسیں ہیں دودھ بیچ کر یہ پریوار ہر مہینے قریب پانس سے سات لاکھ روپے کا منافع کما لیتا ہے پشو پالن کی وجہ سے ہی یہ پریوار آج ایک لگزری لائب جی رہا ہے اور ان کے پاس ایک شاندار گھر کے ساتھ ساتھ کئی لگزری کاریں بھی ہیں لگاتار پڑھتے سوکھے کی وجہ سے میں سورت چلا آیا وہاں پانے کی کمی کی کارن ہم کچھ بھی اپجا نہیں سکتے تھے ہم ہمارے پریوار کو دو وقت کا کھانا بھی نہیں دے پا رہے تھے اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کسی ایسی جگہ جا کر رہا جائے جہاں ہمارے پشووں کے لیے کم سے کم پانی تو ہو شروعات میں تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ گرمیاں سورت میں بتا کر ہم واپس اپنے گاؤں لوٹ جائیں گے لیکن بعد میں ہمیں یہ جگہ رہنے اور بزنس کرنے کے لیہاں سے اچھی لگی اور ہم یہی رہ گئے ہم یہاں سورت کے وریاؤ گاؤں میں آ کر بس گئے اور یہی پر رہتے ہوئے میرے پتا نے دودھ کا کاروبار شروع کیا تھا پھر پریوار نے بھی اسی کاروبار کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا جب میرے پتا نے دودھ کا کام شروع کیا تھا تو ان کے پاس صرف تین بھائیسیں اور ایک گائے تھیں اب ہم تینوں بھائی ایک کام دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس ساڑھے تین سو بھائیسیں ہیں پہلے ہمارا فارم وریاؤ گاؤں میں تھا لیکن اب ہم نے اسے شیڈی گاؤں میں شفٹ کر دیا ہے اس فارم کو سمحالنے میں ہر دن کافی خرچاتا ہے اس فارم میں لگ بگ پچاس لوگ کام کرتے ہیں ایک پشو چکت سکھ ہر روز فارم کا دورہ کرتا ہے اس فارم کا ہر مہینے بجلی کا بل قریب چالیس ہزار روپے تک آتا ہے یہاں پشووں کے لیے خاص ویوستائیں کی گئی ہیں صفائی اور ہائیجین کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے بھیما بھائی کی کہانی ہم سبھی کے لیے ایک پریرنا ہے